شریمت ہم ریمیڈیز میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے 2017 میں آپ کیسے مالا مال ہو سکتے ہیں ہم آپ کو 8 طریقے بتائیں گے دیکھیں 2016 بیتنے میں کچھ ہی دن رہے گئے ہیں یہ چلا جائے گا کئی خواہشیں پوری ہوئی ہوں گی کچھ اچھائیں ادوری بھی رہ گئی ہوں گی یہ ہر سال کی کہانی ہے لیکن اب جو آنے والا سال ہے اس کا ساگت کیوں نہیں ہوں اپنے پورے جوش خروس کے ساتھ کریں اور اس سال کو سب سے اچھا سال بنانے کی کوشش کریں ساسطر میں کہا گیا ہے کہ کسی کام کا سری گنیس اچھا ہو تو اس کا اند بھی اچھا ہی ہوتا ہے اس لئے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھگوان سری گنیس کو پرسند کرنے کی کچھ اپائے کے بارے میں اگر آپ یہ اپائے کرتے ہیں تو آنے والا نیا سال 2017 میں آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا پیسے سے بھر جائے گا اور پریشانیاں دور ہو جائے گی بھگوان سری گنیش کے پرتیروپ ہاں کی کو ہر اچارہ کھلانے سے بڑی بڑی جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ گیاب ہو جاتی ہے ساتھ ہی مندر جا کر سری گنیش سے پریشانیاں کو دور کرنے کی جید پراتنا کریں اس سے آپ کی کئی سالوں سے چلی آرہی پریشانیاں سے چھٹکارا مل جائے گا آپ گنیش بھگوان کو لڑڈو کا بھوگ لگائیے روز صبح اسنان کرنے کے بعد ایک تھالی لیجئے اس پر چندن سے اوم گنگن بھتے نمہ منتر لکھئے اس کے بعد اس تھالی میں پانچ بھونڈی کے لڑڈو رکھیں اور بھگوان سری گنیش کو بھوگ لگائیں صبح جلدی اٹھ کر اسنان کر کے اس کے بعد بھگوان سری گنیش کا مندر میں جا کر گھڑ کی 21 ڈھیلی یا پھر ایک ہی چھوڑے چھوٹے ٹکڑے سری گنیش جی کو ارپن کیجئے اور ساتھ میں دروہ بھی چڑھائیں اس سے آنے والا جو سمیہ ہوگا اومنگل میں ہوگا ناریل ارپیت کیجئے ناریل کو بھگوان سری گنیش کے طلے مانا گیا ہے اس لئے ساتھ ناریل کی مالائیں بتائیں اور سری گنیش مندر میں جا کر چڑھائیں اس سے کاریوں میں آ دیں ساری بادائیں آپ کی دور ہو جائیں پھر دان کیجئے بھگوان سری گنیش کے مندر جا کر ضرورت مندوں کو اپنے سامارت کے انصار دان کرنے سے بھاگئے کا اُدھے ہوتا ہے اب اس کے لئے مندر جانے کے ضرورت تو ایسے نہیں آپ کہیں بھی دان کر سکتے ہیں اس سے آپ کو پرانے پاپوں کا اثر بھی ختم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چھوڑی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنے سے بڑی بڑی بات بن جاتی ہے اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی جب اقبائے کریں گے نا تو دو ہزار ستر جوے کافی اچھا جائے گا پھر سے گنیش جی کا ابھیشیک کی چیز نیمی دروپ سے بھگوان سری گنیش کا ابھیشیک کرنے سے گھر پریوار کے سبھی سمسیائیں جور ہو جاتی ہیں اور سری گنیش کا اثر و شرس کا بھی پارٹ کریں آپ گھی کا بھوگ لگائیے صوبہ جلدی اٹھنے کے بعد اسنام کریں اور بھگوان سری گنیش کو شدھ گھی اور گھوڑ کا بھوگ لگائیں اور پوزہ کے بعد گھی اور گھوڑ کا سیون کیجئے آپ جنیو ارپن کیجئے بھگوان سری گنیش کے مندر جا کر جنیو کا ارپن ٹلنے سے بھگوان سری گنیش پرسند ہوتے ہیں ساتھ اس ہندور سے سرنگار کریں اور موڈک کا بھوگ لگائیں صرف یہ ہم نے آپ کو آٹھ طریقے بتایا ہیں دھنیواز آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹ دیشئے دھنیواز موسیقی